شروع کرتا ہوں یشوہ ہمشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائید رحم کرنے والا ہے جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں ایم سی ایم یونیورسٹی کے تمام سٹورنٹس اور مبارک امنسٹی کے ساتھ خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام شلوم جائے مسیح کی میرے دوستو جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ازادی کیونکہ یسو مسیح نے اپنے جو تعرفی کارڈ ہے جو لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ قیدیوں کو رہائی اندوں کو بنائی اور کچھلے ہوں کو ازاد کروں اور خدا کے سال مقبول کی منادی کروں تو یہ اس کا سارا جو تعرفی کارڈ ہے جو ایک طرح کا سیوی ہے جو اس کا پروجیکٹ ہے اس پر اس نے کام کرنا شروع کیا ہے اور جب ہم سات سلیبی کلمات پر گوھر کریں تو کہا گیا تمام ہوا تو تمام اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کے پاس ایک ایجنڈا ہو ایک پروگرام ہو ایک پلان ہو تو مسیح کا جو پلان ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں لازمی طور پر بائبل کو سامنے رکھنا ہے اور اس میں دیکھ رہا ہے کہ مسیح نے ابتدا ہی میں جو پہلا میں نے اس مقام کو دیکھا ہے کہ وہ کفرنہوں میں ہے جہاں پر مسیح نے کھڑے ہو کر اعلانیہ طور پر کہا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس پر کئی لوگوں نے اتراز بھی کیا یہ لوکا کی انجیل جو پڑا گیا ہے وہ یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی یہ لوکا چوتھا باب اور اس کی سترویں آیت میں ہے اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور کتاب کھولی اور اس نے وہ مقام نکالا جہاں پر لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے گریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندوں کو بنائی پانے کی خبر سناؤں کچلے ہوں کو ازاد کروں اور خداوند کے سالے مقبول کی منادی کروں اس کا ریفرنس اگر آپ دیکھیں تو یسایہ کاسٹ باب کی پہلی آیت میں مرکوم ہے پھر اس کی ترتیب کو آپ اگر دیکھیں تو احبار پچیس ماں باب اس کی دسویں آیت میں ہیں تو یہ سارا کام تھا برابر ایک ترتیب میں جس کا انہوں نے کہا کہ تمام ہوا اب مسیح نے کہا تمام ہوا یہ شگرد جانتے تھے یسو یہ باتیں ان کے ساتھ کر چکا تھا اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی جو نا امیدی تھی اس کی وجہ یہ بھی ایک تھی کہ مریم نے آ کے جب کہا شگردوں کو کہ اس کو کچھ راکے لے گیا یہونہ اور پترس جذباتی طور پر گئے جا کے دیکھا اور دیکھا کہ وہاں پر رومال پڑا ہے اور کفن جو ہے وہ بھی خالی پڑا ہے اور جسم اس میں نہیں ہے لیکن کفن ہے تو وہ میوس ہو کر آگئے اور مریم اسی جگہ پر مریم اور دوسری عورتیں اسی جگہ پر اسی قبر کے قریب بیٹھی روتی رہی اور بعد میں پھر دیر میں ایک جذبہ اٹھا اور مریم نے دوبارہ سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ دو فرشتے ہیں ایک سرانے ایک پنتانے بیٹھا ہے اور ان فرشتوں نے کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو وہ یہاں نہیں ہے اور پھر جب مریم مارے خوشی کے باہر نکلی تو اس کا دھیان قبر پر رکھے ہوئے پتھر پر پڑا جس کے اوپر ایک فرشتہ بیٹھا تھا اس نے کہا کہ خداوند جی اٹھا ہے یہ فرشتے نے پہلی بار کہا ہے کہ خداوند کیونکہ فرشتے یسو کو خداوند مانتے تھے جب یسو مسینہ بیابان میں بھی ابلیس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر تو لکھا ہے کہ ابلیس وہاں سے چلا گیا اور فرشتے اس کی خدمت کرنے لگے فرشتے جانتے ہیں کہ یسو خداوند ہے اور لفظ خداوند جو ہے یہ یہوا کا ایک پہچان ہے یہوا کی پہچان خداوند سے ہوتی ہے یہوا کا مطلب ہے جو خود سے آیا ہے اور خداوند کا مطلب ہے جو مالک ہے جو انچارج ہے تو اس نے کہا کہ جا کر اس کے شگردوں کو بتاؤ بھائیوں کو بتاؤ اس کے دوستوں کو بتاؤ اس کے لوگوں کو بتاؤ اور جیسے یہ پیغام لے کر وہ مڑی ہے تو اس کو یسو نظر آیا ہے پہلی بات کہ مریم نے دیکھا کہ وہ اس نے سمجھا کہ ایک شخص ہے جو باغ میں پھر رہا ہے کیونکہ لطیف بدن تھا نا تو لطیف بدن ہونے کی وجہ سے وہ ایک دم سے نہیں پہچان سکی اور پھر پیچھے سے اس کو دیکھا تو کہتی ہے باغبان اور پھر جب مریم کو آواز دی گئی مریم کہا گیا تو مریم کو پہچان ہو گئی کہ یہ میرا چرواہ ہے یہ میرا بلانے والا ہے جیسے یہ سایہ تر تالیس میں باغ میں لکھا ہے میں نے تیرا نام لے کر بلایا ہے اور پھر زبور تئیس میں ہے میں خداون میرا چپان اور پھر یہونہ کی انجیل دس میں باغ میں لکھا ہے کہ اچھا چرواہ میں ہوں میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں میری بھیڑے میری آواز پہچانتی ہیں تو یہ ایک بھیڑ تھی مریم جس نے آواز پہچان لی اور خوشی کے مارے پھر بھاگی ہے کیونکہ شگرد بے دل ہو کر گئے تھے تو یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر سیدھے راستے سے بھاگیں تو تقریباً دھائی کلومیٹر بنتا ہے اگر تھوڑا سا رستہ بدل کے جائیں سیدھے سیدھے راستے سے جائیں شارٹ کٹ میں جائیں گے تو دھائی کلومیٹر بن جائے گا کیونکہ میں وہاں پر گیا ہوں مجھے اس سارے ایریے کا پتہ ہے اور اگر آپ ٹھیک ٹھیک رستے پر جائیں تو یہ ساڑھے تین چار کلومیٹر کا سفر بن جاتا ہے تو وہ بھاگی ہوئی گئی ہیں اور جا کے تو شگردوں کو کہتی ہیں بالا خانہ پر کیونکہ بالا خانہ جو ہے یہ دعود کے محل کے بالکل قریب ہے ہزاروں لوگ ایک سال میں زیارت کے لیے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ مقام وہ سیون کی سائیڈ پہ ہے جہاں دعود کا محل ہے اس سائیڈ پہ ہے تو اس جگہ پر وہ جا کے تو شگردوں کو بتاتی ہیں یونہ بیسویں باب اس کی انیس ویعت سے آپ پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ یہ اتوار کا دن تھا آپ زیر میں رکھیں آپ ساتھ ساتھ لکھ لیں اتوار کا دن تھا شام کا وقت تھا نسان کی اٹھارہ تریخ تھی چاند کی اٹھارہ تھی اپریل کی سولہ تریخ تھی اس دن تو وہ جا کر اس نے یہ جو میں بتا رہا ہوں ڈیٹس اور یہ جو سارا واقعہ یہ بائبل کی روح سے بھی ہے اور یہ رومی تاریخ کی روح سے بھی ہے کیونکہ رومیوں نے یسو کو سلیم دیا تھا رومیوں کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا اور یہ کہنوں کی کتاب میں بھی ہے یہ فقیوں فریسیوں نے بھی لکھا ہے جو ڈائری لکھنے والے ہیں اور یہ صدوقیوں کے پاس بھی ریکارڈ ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے آپ جتنی تحقیق کریں گے جتنا گہرے میں جائیں گے جتنی کھوج لگائیں گے آپ کو اسی طرح اس کی چمک نظر آئے گی اس کے رنگ نظر آئے گی تو یہودیوں کے در سے دروازے بند تھے کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ اس نے تو کہا تمام ہوا اور جو اس کا انٹروڈیکشن کارڈ تھا ویسٹنگ کارڈ تھا دنیا کی ویزٹ کا کارڈ تھا اس میں تو تمام ہو گیا سب کچھ اب ہمارا کیا بنے گا ہم نے تو گاربار چھوڑ دیا بال بچے چھوڑ دیئے رشتے دار چھوڑ دیئے رومیوں کی نظر میں بھی آگئے اور جس شخص کو سلیب دیا جاتا تھا اس کا یہ اثر تھا کہ جتنے اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں جتنے اس کے ساتھ پروئے گئے لوگ ہیں جتنے اس کے ملنے والے ہیں جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ جو کوئی کسی ریبیلین کا باغی کا دیشتگرد کا کوئی سہولتکار ہے اس کے لئے آسانیاں بنانے والا ہے اس کو گھر میں رکھنے والا ہے اس کو کوئی چیز پروائیڈ کرنے والا ہے حکومت نہیں اس کو چھوڑتی اس کو بھی پکڑا جاتا ہے اور رومیوں کا یہ طریقہ تھا کہ اس کو بھی ٹانگ دیا جاتا تھا وہ رومیوں کی ہٹ لائن پہ ہوتا تھا کہ آپ اس کو پکڑو اور جس کو سلیب دیا جاتا تھا اس کے گھار سے کڑی نکالی جاتی تھی یعنی شتیر نکالا جاتا تھا اور اس کا گھار ٹوٹ جاتا تھا جب کسی کی چھاتکہ کہ شتیر نکال دیا جائے تو چھت کہاں رہی جس کا مطلب ہے کہ اب وہ گھر برباد ہو گیا خانہ خراب ہو گیا رشتے دار چھوڑ گئے بین بھائی چھوڑ گئے سب کوئی چھوڑ کے بھاگ گئے اور یسو کے پاس تو گھار تھا ہی نہیں اس لیے انہوں نے فرمایا کہ لومڑیوں کے بھاٹ اور ہوا کے پرندوں کے گونسلے اور ابن آدم کے لیے سردھرنے کی جگہ نہیں ان کو پتا تھا ایسا ہوگا اگر میں کسی کے گھار میں ٹھہرتا ہوں اسی لیے ان کو پکڑا گیا اریسٹ کیا گیا باگے گت سمنی میں سے اگر وہ بالا خانہ میں ہوتے تو رومی اس بات کا ضرور ذکر کرتے کہ اس گھر سے پکڑا گیا ہے اور اب اس گھر کو گرا دو تو شگرد سارے اسی وجہ سے بھاگ بھی گیا جو جو پکڑے جاتے ان کو سہولتکار سمجھ کے ٹانگ دیا جاتا وہ بھی سب بھاگ گئے یسو اکیلا یہودہ کا ببر خدا کا برہ رومی حکومت کے ساتھ کھڑا ہے ٹکٹر کے ساتھ اور آپ نے آپ کو اس نے پیش کیا میں ہوں یسو ناصری جیسے ہی کہا میں ہوں یسو ناصری وہ گر پڑے آج کل بہت سارے پخنڈی ہیں جو لوگوں کو گرا رہے ہیں اور بتائیں کہ کیوں گرا رہے ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ میں یسو ناصری ہوں یا یہ کہتے ہیں کہ میں نجات دیندہ ہوں یا یہ کہتے ہیں کہ میں ہوں جو حکومت کا باغی ہوں ان کو پتہ ہی نہیں صرف ایک شعب دا بازی کر کے سادہ لوگوں کو ورگ لگاتے ہیں پخنڈ کر کے اپنی دھونس جماتے ہیں اپنے آپ کو سپیریر ثابت کرتے ہیں کہ میں زیادہ کابل ہوں میں زیادہ مسا کے نیچے ہوں اور مسا کچھ نہیں ہے صرف ایک پخنڈ ہے شعب دا بازی ہے ایک ڈراما گری ہے کیونکہ خداوند کا کلام آئینہ ہے خداوند کے کلام کے مطابق اگر چلے تو دل خوشی سے بھر جاتے ہیں تو یہ سب شگر دباگے ہوئے ہیں اور جب یسو کو قبر میں رکھ دیا گیا یسو کو پکڑ کے لے گئے مار دیا اور جب مر گیا تو پھر یوسف جو ارمتیہ کا رہنے والا تھا جو پارلیمنٹ کا میمبر تھا اس نے اس کے تعلق پلاتوس کے ساتھ تھے اس نے ان سے لاش مانگ لی اور اس کا ساتھی تھا نیکو دیمس اس نے اپنے جو جو کفن دفن کا سمان تھا وہ دے دیا اور گیملیئل نے قبر دے دی امیروں کے ساتھ وہ گنا گیا استادوں کے ہاتھ سے وہ سلیب دیا گیا سیاسی بندوں نے اس کی لاش لے لی آپ اندازہ کریں مسیح کی عظمت مسیح کا پروٹوکول مسیح کا مسیح کا جو خدمت کا دائرہ ہے کہاں تک ہے کہاں پر ہیں کسبی عورتیں کہاں پر ہیں مچھلیاں پکڑنے والے چرواہے خانہ بدوش گھروں سے باہر اور پارلیمنٹیرین شرعہ کے عالم استاد ہر کیٹیگری کے لوگ یسو کو استاد مانتے اور یسو نے کہا کہ تم بھی استاد بنو جاؤ جا کے سکھاؤ دنیا کو جاؤ ان کو سکھاؤ آج بھی آپ دیکھیں کہ یسو کے جو پیروکار ہیں یسو کے بھلے بھائے نیم ہیں نومینل ہیں انہی کے نام سے تیل دنیا سے دستیاب ہوا ڈسکور کیا گیا سونا بجلی سیٹلائٹ ایٹم راکٹ جہاز وہی سکھا رہے ہیں پوری دنیا کو جو یسو کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بھلے بھلے کوئی بڑے سرگرم ہیں بھلے کوئی مدم ہیں بھلے کوئی بس ایسے ہی تابداری میں چال رہے ہیں آپ تحقیق کریں آپ کے سامنے انٹرنیٹ ہے آپ کے سامنے گوگل ہے آپ کے سامنے وکی پیڈیا ہے آپ کے پاس ہسٹری ہے آپ خرچ کریں کتابیں دیکھ سکتے ہیں رومیوں کی کتابیں سائنٹسٹ کی جو بکس ہے ناسا کی آپ جان سکتے ہیں یہ سب کے سب جڑے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طرح سے یسو کے ساتھ کیونکہ یسو نے کہا جاؤ دنیا کو شگرد بناو اور تم استاد بنو یسو کے پیروکار استاد ہیں آج بھی ہسپیٹل ان کے ہیں سکول ان کے ہیں ٹیکنیکل سکول ان کے ہیں سائنٹ کے سارے سکول ان کے ہیں ہر طرح کا سکھانے کا عمل پوری دنیا میں پوری دنیا میں صرف اور صرف مسیسو ناصری کے پیروکار ہیں جو کر رہے ہیں دوسرے کیا کر رہے ہیں کوئی ٹینڈ کر آ کے ایک بڑی سی چادر لپیٹ کے پھر رہا ہے کوئی بودی رکھ کے پھر رہا ہے کوئی تلوار لے کے پھر رہا ہے کوئی لوگوں کا سکون برباد کر رہا ہے کئیوں کے ماتے پہ نشان ہی پکا ہے کہ انہوں نے جہاں پر بیٹھنا ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ کبوتروں میں بلی چھوڑی دینی ہے جہاں پر بھی پیس ہے وہاں پر انہوں نے کھلبلی پیدا کر دینی ہے ابتری پیدا کر دینی ہے بد امنی پیدا کر دینی ہے تو یسو مسیح نے اپنے شگردوں کو اپنے پیروکار کو اپنے ایمانداروں کو اپنے بلیورز کو کہا کہ جاؤ جا کر شگرد بنو اب شگرد بنانا اور شگرد بننا یہ دونوں بڑے ٹاپ کے کام ہیں شگرد کا کام ہے کہ مکمل طور پر استاد کو فالو کرنا اس کا کھانے کا طریقہ اس کا رہنے کا طریقہ اس کا پہننے کا طریقہ یہاں تک کہ یہودیوں میں تھا کہ جیسے استاد کے بالوں کی کٹنگ ہے اسی طرح وہ شگرد بھی اپنے بال کٹواتا تھا جیسے وہ بولتا تھا اسی طرح اس کی آواز کو بھی اڈاپٹ کرتے تھے اس کی دعا کرنے کا طریقہ اس کا بیٹھنے کا انداز جو یہونہ کے شگرد تھے وہ مکمل طور پر یہونہ کو فالو کرتے تھے جو ایلیا کے شگرد تھے انہوں نے ایلیا کی طرح طور طریقہ رکھا ہوا تھا اور اب یسو کے شگرد ہیں اور جب یسو نے کہا تمام ہوا تو ان کی آس ٹوٹ گئی ان کی امید ٹوٹ گئی اور وہ بالا خانہ میں دروازے بند کر کے بیٹھ گیا اب ہمارا کیا بنے گا ہم کیا کریں گے نہ ہمارے پاس گھر رہا نہ بیویاں رہیں نہ بچے رہیں جیسے ہم باہر نکلیں گے تو رومی ہمیں پکڑ لیں گے کہ یہ یسو کے سہولتکار تھے یہ یسو کے فالور تھے اور وہ ٹائم ٹو ٹائم قدم با قدم سٹیپ وائز حیصہ بحیصہ باریاں لگا کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ واکر بنے ہوئے ہیں ووچر بنے ہوئے ہیں چوکیدار بنے ہوئے ہیں ووچ مین بنے ہوئے ہیں کہ دیکھیں کہ کون آیا ہے دروازے پر کون ہے جو دروازہ نوک کرتا ہے تو مریم اور دوسری عورتیں اتوار کے دن شام کے وقت دروازہ نوک کر کے تو بلا رہی ہیں پترس دروازہ کھولو ہم ہیں اور وہ وہ سمجھتے تھے یہ پاگلا عورتے ہیں یہ صبح سے ہی صبح سے بھاگی پھر رہی ہیں پاپ اٹھتے ہی صبح سے یہ قبر پہ جاتی ہیں پھر بھاگ کے ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کو کچھ راکے لے گیا پھر ہم جاتے ہیں وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر لاش نہیں ہے وہاں پر صرف کفن پڑا ہے یہ کیا کر رہی ہیں اب اندر کی باتیں کمرے کے اندر بالا خانے میں باتیں ہو رہی ہیں آپ تھوڑا پانی پی لیں تھوڑا ریسٹ کر لیں پھر ہم ملتے ہیں تاوقت اپنا خیار رکھیں جائے مسیح کی